کانگکورو نے ابھی بتا دیا ہے کہ سینڈ ویلیج خطرے میں ہے کیونکہ اس کا قاضی کاغی گارہ ہار چکا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اور کوئی نہیں بلکہ وہ بندہ ہے جس نے ان سبھی شنجوز کو جن دیا ہے اور وہ بندہ ننہ دردان کوڑ ہی ہے اور ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں بھی میں تمہیں آر کے ریزن بتانے والا ہوں لیکن اس بات کے علاوہ کہ اپنے شکا مارو کو اس کے حقاگے پت سے نکال دیں گے کہ اس کی غلطی کے وجہ سے بوروٹو جیسا کریمینل بھاگ گیا ہے اور وہ اب کیسے ہلپ کرے گا کانگکورو کو کیونکہ سینڈ ویلیج بھی تو ابھی خطرے میں ہیں اور اس کے علاوہ جب بوروٹو کونہا سے بھاگا تو وہ کہا پر گیا ہے ان سبھی سوالوں پر آج ہم بات کرنے والے ہیں تو چلیے بینا کسی دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو چلو شروعات کوڑ سے ہی کرتا ہے تو اٹیک سینڈ ویلیج پر ہوا تھا تو اس کا کوڑ سے کیا لینا دینا تو اس کے لیے ہمیں فلیش بیک کو دیکھنا پڑے گا وہ بھی چیپٹر فور کی دیکھو فلیش بیک میں جانے سے پہلے ہم کوڑ کے مقصد کی بارے میں بات کرنے والے ہیں دیکھو کوڑ کو بہت ہیٹ کرتا تھا لیکن اومنی پوٹنس کے وجہ سے وہ ہیٹ بوروٹو پر شفٹ ہو گیا اور اس لیے کوڑ بوروٹو کو ٹین ٹیلز کو کھلا کر ڈیوائن ٹری گرو کرنا چاہتا تھا اور اس ڈیوائن ٹری کے فروٹ کو کھا کر وہ اس پلینٹ کو ڈسٹروائی کرنا چاہتا تھا تو چلو ابھی تھوڑا فلیش بیک کے بارے میں بات کرتا ہے تو چیپٹر فور میں جب بوروٹو کوڑوں کے ڈائمنشن میں گیا تھا تب اس نے دیکھا کہ وہاں کے ٹین ٹیلز سیلف آویرنیس گین کر چکے ہیں اور ہمیں سبھی ٹین ٹیلز کا انٹرڈکشن ملتا ہے جیسے جورا اور وہ بگ والا شنجو بھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں مات سوری بھی دیکھنے کو ملتی ہے بوروٹو تب یہ جان چکا تھا کہ یہ ٹین ٹیلز بڑے پاورفول ہے اور وہ کوڑ کے ہلکے وینا ان کو نہیں ہرا سکتا اور اس لئے وہ اس سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا لیکن کوڑ کا کچھ الگ ہی بلان تھا دیکھو کوڑ بوروٹو سے نفرت کرتا تھا اس لئے اس نے اس کی ہلپ نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ٹین ٹیلز بوروٹو کو کم نہ کب تو کھائیں گے ہی اور جب ایسا ہوگا تب اس کا چاکھرا فروٹ وہ کھلے گا اور ایک دم سٹرونگ بن جائے گا اور تب کوڑ واستے بھاگ گیا اور وہ چپٹر فورٹین تک ابھی واپس نہیں آیا ہے تو اتنے چپٹر سے کوڑ نے کیا گیا تو یار دیکھو کوڑ کے پاس بہت سارے کلاؤگ رائمز کا کنٹرول ابھی بھی تھا اور کوڑ کا مقصد ہی پلانٹ کو ڈسٹرائی کرنا تھا تو شاید اس کے راستے میں جتنے بھی ویلیجز آئے وہ ان کو تباہ کرتے گیا تو سیچ سنگھ کی ٹری بن گیا ہوگا اور گھرہ وہاں سے اسکیپ ہونے میں کامیاب ہو گیا دیکھو اب کوڑ کی کہانی تو یہی پر قتم ہو جا دیا اب ہم بڑھتے ہیں شکا مارو کی اور تو سوال یہ آتا ہے کہ کیا شکا مارو کو ہکاگی پت سے نکال دینے والے ہیں دیکھو بھروٹو کونہ سے بھاگ گیا تھا یہ شکا مارو کی گلتی تھی ایسا ایلڈرز کو لگتا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں اس کی کونسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھو اس بات پہ گور کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شکا مارو ایک اوفیشل ہکاگی نہیں ہے چاہے شکا مارو ہکاگی کا کیپ پہنتا ہو لیکن پھر بھی وہ اب تک ہکاگی نہیں بنا ہے کیونکہ شکا مارو کو یہ بھروسہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ناروٹو زندہ ہے ناروٹو کے زندہ ہوتے ہوئے شکا مارو ہکاگی کبھی نہیں بن سکتا اور اسی لئے شکا مارو بڑی پرابلم فیس کر سکتا ہے شکا مارو اگر کوئی معمولی بات کر دیتا تو اس کو چھوڑ دیتی لیکن اس نے ایک ہکاگی کو مارنے والے روگ ننجا کو ایسے ہی جانے دیا لیکن دوسروں کی نظر میں ابھی شکا مارو کا ایک غلط پر بھاو پڑ گیا ہے اور اتنا ہی نہیں تھا کہ کنہا مارو کو بھی شکا مارو کے اوپر شک ہو گیا ہے کیونکہ بچھلے چپٹر میں کنہا مارو بھی یہ سوچنے کو مجبور ہو گیا تھا کہ جو بوروٹو کے ہینڈ کپس کھولنے والا کورڈ تھا وہ صرف ای بی کی اس کو اور لارڈ ہکاگے کو ہی بتا تھا ای بی کی تو کورڈ بتائیں گا نہیں کیونکہ وہ بوروٹو کا کٹتا دشمن ہے کنہا مارو نے بھی وہ بتایا نہیں تھا اس لئے اس کا شک لارڈ ہکاگے پر چلا گیا دیکھو اس کی زیادہ probability نہیں ہے کہ وہ شکا مارو کو ریپلیس کرے گی لیکن ایک پرسنٹ probability ہے کہ وہ شاید چھکا مارو کو ہٹا سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جو نیا ہکاگے ہوگا وہ ایک تو ککاشی سن سے ہوگے یا پھر وہ ہوگا کنہا مارو اب بڑھتے ہیں کانکورو پر کیونکہ وہ ابھی خطرے میں ہے ساتھی ساتھ سینڈ ویلیج بھی خطرے میں ہے کیونکہ وچھلے چپٹر میں اس نے بتایا کہ اس کو کنہا کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا کازی کھاگی گارا ہار چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ سینڈ کی جس کے پاس آئین سینڈ تھی اور گارا کا ایڈاپٹیڈ سن تھا وہ بھی ہار چکا ہے اور وہ ایک ٹری بھی بن گیا ہے اور اس کا ایک شنجو بھی بن گیا ہے تو یہ responsibility آ جاتی ہے ہکاگے شکا مارو پر کہ وہ کانکورو اور سینڈ ویلیج کی مدد کرے سینڈ شکا مارو جانتا ہے کہ بوروٹو نے کیا کہا تھا بوروٹو نے اسے بتایا ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹری بن جاتا ہے تو وہ اس کے بہت چانسے سوتے ہیں کہ وہ ایک شنجو بھی بن جائے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اگر شنگ کی شنجو بن گیا تو یہ اس کے لئے ہی بڑی مصیبت ہو جائے گی اور اسی لئے شکا مارو سینڈ ویلیج بھی کسی ہائی رینکس چنو بھی ایک کو بھیجے گا کیونکہ وہ ایسے ویسے کو تو نہیں بھیجنے والا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہاں پر شاید کوڑ کے ایک لاؤگ رائمز بھی ہو سکتے ہیں اور اسی لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کوا کی اثار ادا میں سے کسی ایک کو بھیجے یا پھر دونوں کو ہی بھیج دے کیونکہ یہ اتنے طاقتور تو ہے کہ وہ کوڑ کے لاؤگ رائمز کو ہرا سکتے ہیں یا پھر شکا مارو وہاں پر ڈائیمون یا آئیڈا میں سے ایک کو بھیج سکتا ہے لیکن اس کی probability کم ہے کیونکہ یہ دونوں وہاں پر کیوں جائیں گے بھلا ہاں وہاں پر شکا مارو میسکی کو بھیج سکتا ہے کیونکہ یہ بندہ اپنے سیج موڈ سے کچھ بھی کر سکتا ہے دیکھو ابھی ہمیں پتا چل گیا ہے کہ شنگ کی ٹری بن گیا ہے اور ساتھی ساتھ اس کا ایک شنجو بھی بن گیا ہے جس کا نام ریو ہے اور یہ بہت ہی جیادہ خطرناک ہوگا اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ ہوگا اور وہ ہو سکتا ہے شاید گارہ کیونکہ وہ اس سے ہی سب سے جیادہ پیار کرتا ہے لیکن گارہ تو سینڈ ویلیج میں فسا ہوا ہے اور اس کو وہاں سے نکالنے کے لئے شکا مارو کو کچھ تو بھی سوچنا پڑے گا اور اسی لئے میں نے جو آپ کو پہلے شنوبیز بتائے اس میں سے ہی ایک کو وہاں پر بھیجنا پڑے گا کیونکہ شکا مارو اتنا تو سمارٹ ہے کہ اس کو اتنا اندازہ تو لگی گیا ہوگا کہ شاید شنگ کی کے شنجو کا ٹارگیٹ گارہ ہو سکتا ہے لیکن شکا مارو کی اوپر یہی پرابلم نہیں ہے بلکہ اور ایک پرابلم شکا مارو کے اوپر آنے والی ہے کیونکہ جو وی جم کا کور آیا تھا اس میں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ اگلے چپٹر میں کنہا کے اوپر ایپ کوکیلپس آنے والا ہے اور اس کا ارت تو یہی ہو سکتا ہے کہ پہلے جو جورا کنہا میں آیا تھا ابھی اس کی پوری ٹیم کنہا میں آنے والی ہے اور اگر جورا انہیداری نے سب کو ہلا دیا تھا پھر تو باقی کے لوگ اگر آ گئے تو وہاں پر ڈائریک بوال بچ جائے گا شاید یہ کنہا میں گارہ کو لا بھی لے لیکن اس کے بعد بھی ریو تو کنہا میں آنے ہی والا ہے کیونکہ ایسا تھوڑی ہے کہ اس کا ٹارگیٹ گارہ ہی ہوگا اس کا ٹارگیٹ بوروٹو بھی ہو سکتا ہے اور اپنے ہی داری کی ٹارگیٹ ساردہ بھی تو کنہا میں ہی ہے اور اوپر سے جورا بھی ہمواری کو دونتے ہوئے کنہا میں آئے گا ہی اور اس بار کنہا میں بری طریقے سے ڈسٹرکشن ہونے والا ہے اور بوروٹو کو تو انہیں بچانے آنا ہی پڑے گا لیکن اوپر سے ہی مواری کو بھی کوراما کا ساتھ لینا بڑے گا مطلب تم اتنا سمجھ لو کہ اس بار اس پاسچن جو کے سامنے ہی مواری بوروٹو سارادہ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈائیمون بھی ہونے والا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بھگ کا ٹارگیٹ آئیڈا ہے اور اگر بھگ اور ڈائیمون کی فائٹ ہوتی ہے تو وہ بوال ہونے والی ہے تو اگلے چیپٹر میں شاید ہم آئیڈا اور ڈائیمون کو بھی فائٹ میں اترتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور آئیڈا تو بہت پاورفول ہے دوسری طرف ہمارا کواکی بھی ہونے والا ہے ان کے خلاف وائٹ فین جو کہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ سیج موڈ والا میس کی اور کنہا مارو بھی ہونے والا ہے مطلب تم اتنا سمجھ لو کہ اگر ان کی بیٹل ہوئی تو یہ لیجنڈری ہوگی میں جانتا ہوں کہ یہ بوروٹو کا چیپٹر ہے بلکہ ایوینجرز اینڈ گیم نہیں ہے اور ویسے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ویسے ہی تو یہ میری ایک تھیوری ہی ہے تو چلو ایر اب بات کر لیتا ہے کہ پچھلے چیپٹر میں بوروٹو آخرکار گیا کہاں پہ تھا تو اس کا انسر نکل کے آتا ہے کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ کاشنکو جی کے پاس ہی گیا ہوگا کیونکہ جب بھی کوئی خطرہ آتا ہے تب وہ کاشنکو جی سے ہی ملتا ہے کیونکہ کاشنکو جی ہی وہ بندہ ہے جو کہ بوروٹو کو صحیح راستہ دکھا سکتا ہے اور شاید کاشنکو جی بوروٹو کو بتا دے کہ جو ورس پوسیبل فیوچر تھا وہ ابھی سچ ہو رہا ہے اور بوروٹو جانتا ہے کہ اگر ورس پوسیبل فیوچر کی بات چل ہی رہی ہے مطلب اس کی موت تو ہونے ہی والی ہے تو اس کیلئے بوروٹو ایک تو پہلے سینڈ ویلیج میں بھی جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی شنکی کا ایک اچھا دوست ہے اور وہ انہیں بچانے بھی وہاں پر جا سکتا ہے کوڑ کے کلاوگرائم سے فائٹ کرنے کے لئے ویسے بھی بوروٹو کو پہلے ریڈی ہونا پڑے گا کنوہا کے بیٹل کے لئے اس بار شاید کنوہا میں ہمیں گارہ بھی آتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتا ہے جو بھی ان شنجو کے خلاف بیٹل میں مدد کرے گا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کچھ بھی اکھار نہیں پائے گا کیونکہ وہ ان کی برابری کا تو ہے ہی نہیں دیکھو بوروٹو کنٹینیویسلی فائٹ کر رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب وہ تھوڑا رکے گا ایسا نہیں کہ وہ اگلے چیپٹر میں ہمیں دیکھے گا نہیں لیکن اگلے چیپٹر میں اس کی شاید زیادہ بات چیت ہو کیونکہ یہ بندہ بھی نہ تھا کہ چودہ چیپٹر سے فائٹ کر رہا ہے اور پچھلے چیپٹر میں تو اس نے بہت بری طریقے سے مار بھی کھائی تو ویسے میری تھیوریز تو یہی پر ختم ہوتی ہے اور میں ملوں گا تم لوگوں سے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ چیپٹر نمبر فورٹین اتنا کچھ خاص نہیں تھا لیکن اگلا چیپٹر وہ وال ہونے والا ہے اور اس بار میں کنسسٹن رہنے والا ہوں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی تھوڑا میری ہلپ کرو چینل کو سسکرائب کر دے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے باقی تم لوگوں کو الویدہ اور اپنا خیال رکھنا بس بائی بائی